اب آپ بتائیں کہ کشمیر کے یوم تحسیس کے حوالے سے برونگا میں تقریب مناکت کی گئی مہمان خاص سابق وزیراعظم ازاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود چودری تھے تقریب کا احوال جانتے ہیں خاور راجہ کی اس ریپورٹ میں بریعظم ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حال سے مشروط ہے 1947 سے لے کر آج تک باہرتی افواج نے نہ ہیتے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے مگر اتنے مظالم کے باوجود باہرت حق کی آواز کو دبا نہیں سکا ان خیالات کا ہزار مقررین نے کشمیر کے یوم تحسیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر برمنگم کے صدر چودری خادم حسین کی زیرے کے عادت منقضہ تقریب میں کیا تقریب کے مہمانے خاص سابق وزیراعظم ازاد کشمیر صدر پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود چودری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان نے بھی مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں برپور طریقے سے اوجاگر کیا اور میں نے بھی کمیشن آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ کو دنیا کے ہاربین پلیٹ فارم پر ہائلائٹ کیا سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر جب بات پاکستان یا کشمیر کی ہو تو تمام جماعتوں کو ساتھ چلنا چاہیے کشمیر کی بات ہو ایٹوی پروگرام کی بات ہو پاکستان کے استقام کی بات ہو تو ہم سب کشمیریاں کو ایک ہونا چاہیے اور میں نے آج یہاں سے کشمیر ویگ کا آہاز کیا ہے اور میں وہ ڈبلن اور پیریس دیہیگ برسلز اور پھر آخری ڈے میرا لندن میں ہوگا برطانوی پارلمنٹ میں میں خطاب کر رہا ہوں اور دنیا کی توجہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مزالے میں ان کی طرف دلانے کی کوشش کر رہا ہوں سو دن کے بعد آپ کو پاکستان میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی جن لوٹیروں کا ڈاکووں کا اتصاب ہو رہا ہے یا اتصاب ہونے والا ہے وہ پہلے ہی چور مچائے شور والا قصہ ہے اور وہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں بھی جس طرح عمران خان نے ایک سو دن مانگے تھے سو دن میں آپ دیکھیں گے صدر پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر چودری خادم حسین نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور سابق وزیراعظم ازاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود کے شانہ بشانہ چلنے کا اعلان کیا جی بلکل ہم اس ملین مارچ میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو میں سمتا ہوں کہ بڑی تعداد میں ملینڈ سے اور برطانیہ سے لوگ وہاں ملین مارچ میں جائیں گے چونکہ یہ ہمارے قائدے کشمیر دینا بریسٹر سلطان محمود چوری صاحب کی کال ہے تو جب وہ جو کوئی کال دیتے ہیں تو کشمیری اس پر لب بیک کہتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہمیں کال دیں گے کشمیریوں کا جمب غفیر وہاں ہوگا اقوام متحدہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں باہرتی مظالم بند کرائے بلکہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلوائے تاکہ اقوام عالم کی طرح وہ بھی ازاد فضا میں سانس لے سکیں خاور راجہ روائل نیوز برمینگم